ایک دفعہ شیطان کے دل میں ایک شرارت آئی تو اس نے بندے ہوئے گدے کی رسی کھول دی اب گدہ تو گدہ ہوتا ہے جیسے ہی گدہ کھولا گیا تو اس نے کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی اور پھر بس نام رہے اللہ کا کھیت کے مالک نے جب دیکھا تو اس نے غصے میں گدے کو گولی مار دی گدے کی ناگہانی موت پر گدے کا مالک غصے سے پاگل ہو گیا وہ سیدھا کسان کے گھر پہنچ گیا کسان گھر پر موجود نہیں تھا تو اس کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو اس نے کسان کی بیوی کو کلہاڑے کے وار سے قتل کر دیا کسان نے جب واپس آ کر اپنی بیوی کی لاش دیکھی تو اس نے جا کر گدے کے مالک کو مار دیا اپنے شوہر کی لاش دیکھ کر گدے کی مالکن اور اس کے بیٹوں نے قسم کھائی کہ ہم جا کر کسان کا پورا گھر مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے شام کو گدے کے مالک کے بیٹوں نے کسان کا پورا گھر جلا دیا خوش قسمتی سے کسان اس وقت گھر میں نہیں تھا لیکن اس کی ساری متات جل کر راک ہو چکی تھی اسی وقت بندوق لے کر گدے کے مالک کے گھر گیا اور اس کی بیوی اور بیٹوں کو قتل کر دیا سب کچھ برباد ہونے کے بعد اسے شدید پچتاوے نے گھیر لیا اور بولا کاش میں اپنے غصے پر کابو پا لیتا گدے کو گولی نہ مارتا تو دو گھرانے اس طرح برباد نہ ہوتے اس نے شیطان سے پوچھا تم نے یہ سب کیوں کیا شیطان نے کہا میں نے تو صرف گدہ آزاد کیا تھا تو دوستو ہم کچھ بھی کرنے یا کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں شیطان نے ہمارا گدہ تو آزاد نہیں کر دیا امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ